بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب قائریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم اپنا ڈے فائیو کے لیکچر سٹارٹ کریں گے چپ نمبر فائیو نمبر ثری ہے اس میں ہم اپنا پارٹ نمبر ون دیکھیں گے تو بیٹا اس میں پچھلے 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 ڈے کی طرح ڈے فور کی طرح سیمپل پچھلے 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 ہم نے ہول فارم کو فریکشن میں چینج کیا جس میں ہم وہی سٹیپس یوز کریں گے اور سقو اس دائما فاصلو کر لیں گے پہلے سب سے ہول فارم کو چینج کریں گے فریکشن فارم نہ ہم اس میں ڈیویزن والے سائن کو ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں گے ہیلسیوم کریں گے ہیلسیوم کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے سسپلی ڈیوائٹ کرنے کے بعد ہم اس کو سٹیپ کٹہ کٹ ہو رہا اس کے بعد اس کاride نکلے گا 13 over 48 پیسے نمبر 2 ہے اس میں بیٹا دیکھیں ہر term کے اندر ہمارے پاس whole farm دی ہوئی ہے تو whole farm کو change کرنے کے پہلے fraction farm fraction farm میں change کرنے کے بعد ہم نے simple lcm کیا lcm کرنے کے بعد ہم اس کا lcm کرنے کے بعد ہم پٹھا کریں گے اس کو کٹھا کرنے کے بعد plus minus کیا plus minus کرنے کے بعد ہم اس کو جو division ہے division کے sign کو multiplication میں change کر لیا multiplication میں change کرنے کے بعد cutting ہوگی cutting کرنے کے بعد ہم نے اس کو simple answer میں اکلا اس میں بھی ہمارے پاس denominator جو ہے وہ چھوٹا ہے اور numerator وال term بڑی ہے تو اس میں بھی whole farm میں change کر سکتے ہیں then ہمارے پاس next question ہے وہ کہا ہے ash kur purchase 3 sets of books for rs24 by 1 by 2 per set and 5 pencil box بیٹا سیمپل لگر کریں تو وہ کہا رہا ہے کہ 3 books کا set لیتا ہے ہر ایک set کی قیمت ہے 24 روپیز اور 5 pencil box کے set لیتا ہے ہر ایک box کی قیمت ہے 12 روپیز وہ کہا ہے find the amount of left جو اس کے پاس باقی بچ گئی ہے کتنے میں سے اگر وہ اتنے پیسے خرچ کر کے وہ ہمارے پاس چیزیں خرید لیتا ہے اس کے پاس total روپیز ہیں 180 روپیز وہ کہا ہے 180 میں سے اس کے پاس باقی کتنے بچ جائیں گے اور چیزیں خرید لیتا ہے اس کے solution کی طرف چلتے ہیں solution میں دیکھیں cost of one book one book کی قیمت ہے price ہے 24 ہم نے 5 کی جب find کرنی ہے تو 5 کے ساتھ اس کو 3 کے ساتھ اس کو multiply کر دیں تو ہمارے پاس اس کا answer نکلا گا 147 over 2 پینسل کی price آئے گی تو pencil کی دیکھیں گے 3 over 4 ہے تو ہم نے کتنی کرنی 5 pencil 5 کے ساتھ multiply کرتے گے تو ہمارے پاس اس کی price نکلا گا ہم بیٹا ان دونوں کو ہم نے کیا کر دیا add اور total میں سے ہم نے minus کر دیا اس کو ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس یعنی کہ جتنی اس کے پاس total amount تھی اور جتنے ان سے خرچ کر لیے اس کو minus کر دیں گے جت total میں سے ہمارے پاس remaining amount بچ جائے گی تو یہ ہم نے اس کو LCM کیا LCM کرنے کے بعد subtract کر دیں گے سبٹریکٹ کر دیں گے again LCM ہوگا LCM ہونے کے بعد فائنل آنسر نکلنے گا تو یہی اتنی ہی price اس کے پاس باقی بچی ہے جس کا ہم hole farm میں بھی لکھ سکتے ہیں وہ 42 روپیز بنتے ہیں ٹھیک ہے next question ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے 3 wooden box ہیں ان کی length width ہمارے پاس یہ بن گئی ہے ٹھیک ہے جو question میں ہمارے پاس دیں گے تو solution دیکھیں ہم کیا کریں گے تینوں کی total length کریں گے add کر لیں گے ان کو add کرنے کے بعد ہم اس کو hole farm ہے تو hole کو change کریں گے fraction میں fraction میں change کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا LCM کیا تو LCM کرنے کے بعد ہمارے پاس سے 30x4 اس کا answer بن گیا ٹھیک ہے اب ہم نے 1x4 کے نکالنے ہیں تو 30x4 کو divide کر دیں گے 1x4 کے ساتھ تو یہ دیکھیں 1x4 کے ساتھ divide گیا divide گیا ہے اس کو divide کرنے کے بعد اس کو multiplication میں change کریں گے division والے sign کو to other term کا reciprocal ہو جائے گا اس کی cutting ہو جائے گا تو total ہمارے پاس کتنے box بن سکتے ہیں 30 ٹھیک ہے next question کی طرف چلتے ہوں کہتا ہے a man bought 5 apples after removing 1x8 rotten part from each apple he divided the apple equally among his 3 sons what part of the apple would each son get کہتا ہے ایک بندہ اس نے 5 apple پہل دیے پہلے اپل لینے کے بعد اس نے 1x8 حصہ نکال دیا اس کا ٹھیک ہے اب اس نے اپنے تینوں بچوں کے درمیان جہاں ان کو equally divide کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر بچے کے پاس 1x8 حصہ نکالنے کے بعد ہر بچے کے پاس اپل کا کتنا حصہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے سلیشن کی طرف چلتے ہیں اس نے after removing 1x8 rotten part 1 ٹھیک ہے تو 1x8 کرنے کے بعد ایک میں سے کرنے کے بعد اس کو مائنس کریں گے ہمارے پاس چلسیم ہوگا تو اپل کتنے تھے 5 ہم اس کو 5 کے ساتھ ملٹیپلا کر دیں گے تو ہمارے پاس 5 کا جتنا حصہ اس نے نکال دیا ہوگا اس کے اندر سے وہ بچے گا وہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس 35 آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کتنے سنس تھے 3 سنس ٹھیک ہے تینوں کے اندر اس نے ایکوالی دوائیڈ کرنا ہمارے پاس اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس ملٹیپلیکشن میں چینج ہوگی اس کو ملٹیپلائے ہو جائیں گے آپ اس میں ملٹیپلائے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر بنے گا اس کو ہم ہال فارم میں چینج کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس نمبر آیا 1 ھول 11 ور 24 یہ ہمارے پاس تینوں بچوں کے درمیان یہ پارٹ ہوگا جو تینوں بچوں کے درمیان ایکوالی ڈیوائیڈ ہوگا اس طرح کے question ہیں آپ کی بک میں examples کو دیکھئے گا ان کو اچھے لکے سے solve کیجئے گا اپنے practice register کے اوپر اللہ حافظ